بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم فیزیس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے فیزیس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس it is the branch of science یہاں پہ science کر دیں نا ٹھیک ہے یہاں science آئے گا which deals with properties of matter and energy along with interaction between them physics جو ہے energy اور matter کی آپس properties اور ان کی آپس میں relationship کو دیکھتا ہے interaction کا مطلب ہے تعلق ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کے بعد ہے physical quantities ٹھیک ہے تو physical quantities کیا ہوتی ہے which can be major جس کا ہم ناب سکتے ہیں اس کی دو قسمیں ہمارے پاس ایک ہے basic quantity دوسری ہے derived تو basic quantity کونسی ہوتی ہے ہمارے پاس physics میں mass time and length یہ تین quantity ہمارے پاس basic quantities کہلاتی ہے ٹھیک ہے mass time length اب derive quantity کیا ہے یہ basic quantity ہو گیا derive quantity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے نکلے یعنی کہ multiply یا divide کرے تو ہمارے پاس derive quantity حاصل ہوگی direct quantity کا formula ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے direct quantity میں ہمارے پاس formula آ جاتا ہے اب یہ جو اس کے بعد topic ہے system international اس میں سات quantities ہمارے پاس basic ہیں پہلے تین تھے ٹھیک ہے یہ پرانی physics میں تھا اب اس تین کے ساتھ مزید چار اور لے کے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس system international یا SI system بن جاتا ہے تین تو یہ دے کے پہلے والی ہی ہے mass کا length اور time چھوٹی ہے electric current اور پانچوی temperature چھٹی luminous intensity luminous intensity کا مطلب ہے روشنی کی شدت اور amount of substance یہ اس کی units لکھی ہوئی ہے mass length unit meter mass کی kilogram time کی second electric current کا ampere temperature کا ہوتا ہے kelvin luminous intensity کا candela amount of substance کا mole ہوتا ہے unit کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اس quantity یعنی کہ جو physical quantity ہے اس کو ہم اس میں represent کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں پانچ میٹر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ length ہوگا اگر ہم کہیں 5 kilogram تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ماس ہوگا 5 kilogram اور ہم کہیں کہ 5 second تو اس کا مطلب یہ ہے کہ time جو ہے 5 second ہے اگر ہم کہیں 5 ampere تو اس کا مطلب ہے current ہے وہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کچھ basic definition ہے matter matter کیا ہے anything which occupy space and has mass وہ چیز جو جگر گیر ہے اور جس کا mass ہو وہ کہلاتا ہے matter common state of matter جو ہے وہ تین ہے solid liquid gas mass کیا ہے quantity of matter present in a body ٹھیک ہے quantity of matter جو body کے اندر موجود ہو اس کو کہتے ہیں mass volume کیا ہے space space کا مطلب ہے خالی جگہ تو اگر وہ کوئی چیز occupy کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں volume ہے وہ density کیا ہے mass per unit volume یعنی کہ mass کو ڈیوائیڈ کرے per unit کا مطلب ہے ڈیوائیڈ by volume اس کو کہتے ہیں density ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ